اپنے اتر پردیش میں میں ہوں آپ کے ساتھ چیتن پاٹک موجود پارٹی پتادکاریوں نے زوردار سواغت کیا اس کے بعد پارٹی کے ورش نتاؤں کے ساتھ دونوں امیدوار بی جے پی مکھیلے سے نکل کر ویدھان منڈل کاریالے پہنچے اور نامانکن داخل کیا پردیش محمد توری سنجے رائے نے جانکاری دیتے ہوئے بتایا ہے کہ سی ایم یوگی ڈپٹی سی ایم کیشف پرساد مورے اور پردیش پاٹھک ان برش نتاؤں نے پردیش سرکار کے منتریوں ویدھائکوں اور پارٹی پتادکاریوں کی موجودگی میں پدنسین شودری اور مانویندر سنگھ بھاجپا پرکتیاشی کے روپ میں ویدھان پریشت صدسے کے لیے اپنا نامانکن پتر انہوں نے داخل کیا بڑی خبر لکناؤ سے سپا کے ویدھان پریشت کے پرکتیاشیوں نے کیا نامانکن رام جتن راجبر رام کرن نرمل نے کیا نامانکن سپا پردیش ادھیکش نریش اتم پٹیل موقع پر موجود مکہ سچیتک منوش پانڈے پورو منتری رویداز مہروترا بھی موجود رہے ملکی سے ویدھائک افدیش پرساد بھی موقع پر اس دوران موجود رہے 29 مائی کو ہوں گے ویدھان پریشت اپچنا بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں سماجوادی پارٹی کے پرکتیاشیوں نے بھی نامانکن داخل کیا ہے سپا کے ویدھان پریشت کے پرکتیاشیوں نے نامانکن کیا رام جتن راجبر رام کرن نرمن نے نامانکن داخل کیا ہے تاؤن ایریا کے سبھا سایت پارٹی کا سب سے اچھا پردرسندہ ہے سب سے اچھا چینل میں بھی منہیں آپ لوگوں کے دیکھا ہے کہ تاؤن ایریا کے سبھا سایت کاؤن ایریا کے پنچائت کے عدی общем نگر پالکہ پرشت کے عدی общем نگر پالکہ پرشت کے سدست اور پارشت میں سماجوادی پارٹی سب سے زیادہ سیٹوں سے جیتی ہے اور بیپک سب سے زیادہ سیٹوں جیتا ہے بی جے پی بہت کمجور ہوئی ہے لیکن پرچار بی جے پی بھی گیاپن کے مادرم سے اُلٹا کر آ رہی ہے تب ہی نامانکن میں پچھلی بار گڑھڑ ہو گئی تھی کیرتی کول کے نامانکن میں کیا آپ کی بار کوئی ایسی گڑھڑی کی سمحورہ تو نہیں ہے جہاں جائے دکاری تو ہم تو آئے نہیں سماجوادی پارٹی کے دو پرتیاشیوں کا آج جو ہے وہ نامانکن کرنے بیدان سبح جائیں گے ابھی ان دونوں پرتیاشیوں کے نام تیہوں کر کے ان کو ساتھ لے کرتے جائیں گے اور اسی لیے ابھی یہاں پر آسیت دیکھ جی نے بیدھاکوں کی بیٹھک بلائی ہے اور اسی بیٹھک پہ ہم لوگ جا رہے ہیں بیٹھک کے بعد دونوں پرتیاشیوں کے ساتھ بیدان سبح میں نامانکن کرنے جائیں گے نامانکن پر کھڑے ویٹی کی راجنہ کرتی ہے اور ایسے ویٹی کو بڑھانے کا کام حردہ مادرنی مولائم سنجھ نے کیا اور وہی کام آدھونی اکھلیسیادو اور سماتھ وادی پارٹی کر رہی ہے یہ تو میں نہیں کہہ سکتا ابھی لیکن ہم سب لوگ جائیں گے سارے ویدھائک جائیں گے اور موقش اچھے تک ہے ہم سویم رہیں گے پچھلی بار جو چناؤ ہوا تھا اس میں کچھ کاغذ میں کمی رہ گئی تھی اب کی بار ایسی گلتی تو نہیں ہوگی بلکل پچھلی بار بھی ہم لوگوں نے دیکھ کر کے داخل کیا تھا لیکن کوئی تٹی رہ گئی ہوگی نام آنکن ایک بجے نام کیا ہے سر پچھلی نام ابھی آ جائے گا نیرمل اور راجوار ہیں دو لوگ جب آپ جانی رہے ہیں تو ایک بجے نام آنکن ہوگا اور یہ سماتھ وادی پارٹی پارٹی کا سندیش پوری پردیش میں اور دیش میں یہ بھارتی جنتہ کبر لکھنا اسے ہے جہاں بسپا سپریمو مائیواتی نے بیٹھک کی ہے بیٹھک میں سپریمو نے آٹھ بندوں پر چڑچا کی بسپا سپریمو مائیواتی نے ستہ دھار پارٹی پر نشانہ سادھا کارکرتاؤں اور زلہ دھکش کے لیے دشا نردیش بھی جاری کیے گئے اتر پردیش میں ستہ دھاری پارٹی کی اور سے اپنی جنورودی نیتیوں اور گلت کارکلپوں سے چناو پر پربھاو کم کرنے کے ادیشے سے سرکاری مشینری کے بڑھتے دو روپیوگ اور دویشپون اور دمنکاری بیوار ہے زبردست مہنگائی گریبی بیروزگاری گلت سرکاری نیتی سے ترست جنتہ کے لیے آنے والا سمیں لوگتندر کے لیے اتی چنتہ جنک انہوں نے بتایا ہے اور جہاں جہاں EVM تھی وہاں واہ ایک کرپا سپڑا ساپ کر لیا لیکن جہاں ویلیڈ سے چنا ہوا وہاں جے ریزر بھن ہے کہیں نہ کہیں کچھ نہ چیزیں انگیت کرتی ہیں اور بہنچ لکھ آئے کہ ہمیں کسی چیز سے گھبرانا نہیں ہے ہمیں ڈٹ کر کے لوگ سباکشن ہوگی پر یاری میں لگنا ہے سباکشن پردیس سے آپ آتے ہیں وہاں مرد تھی کئی سیٹیں نکلیں گی پہلے کی دو سیٹیں تھی وہ بھی آپ ہار گئے تو کیا کسی کے پر ذمہ داری تیک ہی گئی نہیں نہیں جہاں ہم لوگ ہارے ہیں ہم نے ہار کا بتا تو دیا کہ جس طریقے سے سارنپور کا ادارہ نے آپ کے پاس ہے بکرکان کے مکہ اروپی وکاس دوبے کے خجانسی جے باجپئی کو کانپور دہات کے ماتی جیل سے پیشی کے لیے لیا گیا اس دوران جے باجپئی تھاٹ سے چلتا ہوا نظر آیا بتا دیں کہ جے باجپئی دردان وکاس دوبے کا گرگا ہے پولس کے اوپر وکاس دوبے نے تاور توڑ کولیاں چلائی تھی جس میں سی او سمیت آٹھ پولس کرمیوں نے اپنی جان گوائی تھی جے باجپئی میڈیا کرمیوں سے آئے دن جھڑپ کرتا رہتا ہے آج کانپور کوٹ میں پیشی کے دوران بھی جے باجپئی انہیں میڈیا کرمیوں کو تیور دکھاتے ہوئے کیمرے پر ہاتھ مارا بتا دیں کہ وکاس دوبے کا خنجاسی خنجاچی آج جے باجپئی جیل میں رہ کر اپنی سجا کاٹ رہا ہے کانپور میں سپاہ ودھائیہ کہ ارفان سولنکی کے خلاف درج مقدمے میں فیصلہ جلد آ سکتا ہے جاجمو ودوہ مہیلہ کے گھر میں آگزنی کا معاملہ ہے جس میں جلد ہی فیصلہ آ سکتا ہے آپ کو بتا دیں مکتمہ اپراد سنکھیا بارہ آزار سات سو بائیس آگزنی کے معاملے میں باقی بچے چار گواہوں کی گواہی ہونی ہے جسے لے کر جاجمو تھانے میں درج مقدمے میں کوٹ بیس سے پچیس دن میں فیصلہ سنا سکتا ہے جانکاری کے مطابق سپاویدھایا کہ ارفان سولنکی اور بھائی ریزوان سولنکی جیل میں بند ہیں جوائن کمیشنر نے بتایا ہے کہ جلد ارفان سولنکی کے معاملے میں کوٹ فیصلہ سنا سکتا ہے ہم امید کرتے ہیں کہ اگلے بیس سے پچیس دن میں ایک سو ستائیس بٹے بائیس جاجمو کے معاملے میں انتیم روپ سے فیصلہ آ جائے گا لگ بک ساری سنوائی پوری ہو چکی ہے چار اور گواہ ہیں جن کی سنوائی کی جانی ہے بیس سے پچیس دن پریابت ہیں جسے گتی سے مانی نیالے نے سنوائی کی ہے اور سروچ نیالے کے آجیش کے کرم میں بھی یہ اپیچھت تھا کہ ہم چھے مہینے میں اس کارے کو پورا کریں امید کرتے ہیں کہ اگلے بیس سے پچیس دن کے بیتر انتیم روپ سے مانی نیالے کا فیصلہ آ جائے گا بجنور کے امانگرڈ رینج کے سیماورتی قضبہ ریہر میں انجل کالج ریہر مارگ نیواسی تسلیم احمد کے چبوترے پر ہرن کا شب پڑا ہوا ملا جس کے بعد آبادی کے بیچ گلدار کے حملے کی گھٹنا سے گاؤں میں دہشت فیل گئی ماملے پر ریکیش کمار شرما نے کہنا ہے کہ گھٹنا سپل پر گلدار کے پد چن ملے ہیں اس سے لگتا ہے کہ گلدار کے حملے میں ہرن کی موت ہوئی ہے فیلال ہرن کا شب پشو چکتسالے کاسمپور گڑی بھیج دیا گیا ہے وہی ماملے پر پشو چکتسک ایس پی سنگھ کا کہنا ہے کہ ہرن نر ہے جس کی عمر لگ بھگ چار ورچ ہے ہرن کے شریف پر کسی ون نجیو کے حملے کے گہرے زخم ملے ہیں ادھک رکت سواف کے کارن چیتل کی موت ہوئی ہے ساتھی بتایا کہ پوش ماتم کے بعد رینج سٹاف نے ہرن کے شب کو امانگڑ کے جھرنا رینج میں دفن کر دیا ہے تو بلیوہ کے کوئی کرمچاری موقع پائے ہیں ہاں سب آگئے کانپور میں جہاں ایک اور سرکار عویت سٹینڈ پر نکیل کس رہی ہے وہیں شیوراج پور تھانا شیطر کا نظارہ کچھ الگی ہے بتا دیں کہ یہاں پر عویت سٹینڈ کی وصولی نہ دینے پر دبنگو نے آٹو چالک کو جم کر پیٹا ماملے پر جانکاری دیتے ہوئے آٹو چالک نے بتایا ہے کہ دبنگو نے اسے تین گھنٹے تک بندگ بنا کر رکھا اور پٹائے کی ساتھی ماملے پر پیڑت نے لکھت شکایتی پتر میں بتایا ہے کہ بیری گاؤں نیواسی سوہت کٹیار پر پہلے سے ہی کئی مقدمے درج ہیں گازیباد گازیباد میں ریلوی سٹیشن پر آپکاری ویبھاگ اور جی آر پی پولس ٹیم نے چیکنگ آبھیان چلایا اور چیکنگ کے دوران دو تسکروں کو گرفتار کیا گیا ہے ان کے قبضے سے ہریانہ کی بارہ بوتل پچاس سکواتر ضبط کیے گئے آپکاری ویبھاگ نے یہ بڑی کاروائی کی ہے گازیباد سے خبر آپ کو بتا رہے ہیں چیکنگ آبھیان کے دوران بڑی کاروائی کو پولس نے انجام دیا ہے شراب کی بوتلوں سمیت دو لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے بجنور کے تھانہ نانگل شریطر کے گاؤں سرائے آلم ست ایک باگ کی کوٹری میں ایک بابا کا شغ ملنے سے ہڑکم مچ گیا باگ مالک کو جب کوٹری سے بدبو آئی تو اس نے پولس کو سوچنا دی جس کے بعد گرامینوں کی مدد سے پولس نے دروازہ توڑ کر کوٹری سے بابا کا شغ باہر نکالا پولس کے انسار بابا کا شغ کئی دن پرانا لگ رہا ہے پولس نے شغ کو پوست مارٹم کے لیے بھیج دیا ہے تھانے لوگوں کے مطابق دس سے پندرہ سال پہلے بابا ناغل آکر رہنے لگے تھے بابا کا نام ویجے چیتن برمچاری ان کے عمر اکتالیس ورش ہے پوستر گجراج پٹیل نیواسی بلیپور تھانا ہاتھی والا کنڈا جنپت پرطابگڑ کے رہنے والے تھے کنڈا جنپت کی کسیا دیوریا روٹ پر دیوانی ایک چاری کے سامنے ٹریکٹر ٹرولی کو اوور ٹیک کرنے کے چکر میں چار یوک گمبھی روپ سے گھائل ہو گئے اور ایک کی اس دوران موت ہو گئے گھائلوں کو زلہ اسپطال ریفر کر دیا گیا جہاں ان کا علاج جاری ہے شیوہم چطرویدی جن کی عمر پچیس ورش سمیت سنگھ انیس ورش مٹیش کمار رائے چوبیس ورش راحل شرما بائیس ورش کا ہے یہ چاروں یوک ایک ہی بائیک سے جا رہے تھے اور اٹھریکٹر ٹرولی کو اوور ٹیک کرنے کے چکر میں اگیاد وہن کی چپیٹ میں آنے سے چاروں یوک گھائل ہو گئے جس میں شیوہم چطرویدی کی گھٹنا سطل پر ہی کبر میرٹ سے ہے جہاں تیج پال مارکٹ میں کرانہ سٹور میں آگ لگ گئی اچانک کرانہ سٹور میں آگ لگنے سے لوگوں میں ہڑکم بچ گیا آگ لگنے سے لاکھوں کا سامان جل کر خاک ہو گیا موقع پر پہنچی فائر برگیٹ کی گاڑی نے گھنٹوں کی مشکت کے بعد آگ پر کابو پایا گنگا نگر کے موانہ روٹ پر سنجے اگروال کا کرانہ سٹور ہے آگ لگنے کا کارن شورٹ سرکیٹ بتایا جا رہا ہے یہاں پر اچانک آگ لگ گئی اور آگ لگنے سے نقصان ہوا ہے ساتھی شورٹ سرکیٹ اس آگ کی وجہ بتائی جا رہی ہے لاکھوں کا سامان اس دوران جل کر خاک ہو گیا ہے بتایا جا رہا ہے کہ بھیشن آگ یہاں پر لگی کرانہ سٹور میں اچانک سے آگ لگ گئی کافی نقصان اس آگ میں ہوا ہے تصویروں میں صاف دیکھا جا سکتا ہے کہ اچانہ کی آگ اتنی بھڑک اٹھی کہ لاکھوں کا سامان اس آگ میں جل کر بری طرح خاک ہو گیا کرانہ سٹور میں اچانک یہ آگ لگ گئی لوگوں میں ہڑکم کانپور کے تھانہ کلیکٹر گنج پولس نے ایک شخص کو نشیلی دوائیوں کے ساتھ گرفتار کیا ہے پولس نے شخص کے قبضے سے پات سو سولہ فرامادول کیپسول اور چوبیس سو الپرازوب ٹیبلیٹ برامت کی ہیں نشیلی دوائیوں کے ساتھ پکڑے گئے آروپی کی پہچان مہت کمار کے روپ میں ہوئی ہے جو انہوں کے شکلہ گنج کا رہنے والا ہے پولس نے آروپی کے خلاف نڈی پی ایکس ایکٹ کے تحت کاربائی کرتے ہوئے اسے جیل بھیج دیا ہے نڈی پی ایکس ایکٹ کاربائی یہاں کی گئی ہے نشیلی دوائیوں کے ساتھ ایک شخص کو کاربائی کرتے ہوئے پولس نے گرفتار کیا ہے پہلے بیٹ میں شوچ کو گئی کچھولی کا گیاد بدماشوں نے گلا ریت کر اس کی حتیہ کرنے کا پریاز کیا گمبیر روپ سے گھال کے شوری کو زلہ اسپتال میں بھرتی کروایا گیا مہین سوچنا پر پہنچی پولس نے پیڑتا کی تحریر کے آدھار پر اگیاد پر مقدمہ درج کر ماملے کی جانچ پرتال شروع کرتی ہے گٹنا پورن پور کوتوالی شیطر گاؤں گجرالہ خاص کی ہے پیڑتا کی حالت اب گمبیر بنی ہوئی ہے جس کا علاج اسپتال میں جاری ہے پولس بھرتی پیڑتا کے بیانوں کے آدھار پر آروپی دبنگوں کے خلاف کڑی کاروائی کا پریجنوں کو آشواسن دے رہی ہے پریجنوں کا کہنا ہے کہ اس کی بہن کے کہنے کے انسار ویش شوچ کے لیے گئی تھی گمبیر حالت میں گھر پہنچی تو پوچھا کہ کیا ہوا اس نے بتایا کہ آنکھوں پر پٹی باندھ کر کچھ دبنگوں نے زبردستی کی اور گلہ کٹ دیا آنند فانند میں گھائے لبستہ میں اسپطال میں اسے بھرتی کروایا گیا پھر آپ نے پوچھا کیا ہوا پتہ ہی نہیں لگا کہاں کے رہنے والے دیکھیں پورنپور تھانا چھپر میں کل پولیس کو ایک سوچنا ملی تھی جس میں کی ایک یوکتی کے گلے پر وار کر دھاردار کسی چیز سے گلہ کٹنے کی سوچنا تھی جس پر کی پورنپور تھانا دیکھش دورہ اس میں لڑکی کا میڈیکل کرائے گیا اس کو آسپیٹل میں بھرتی کرائے گیا اور ان سے تحریر لے کر اس میں آبیوک پنجکت کیا گیا ہے اس معاملے کی پوری چھانبین چل بھی ہے یوکتی دورہ بتایا گیا کہ کسی پیچھے سے کانپور کے ہاندیبور میں ایک پینتالیس سال کی مہیلہ نے ٹرین کے آگے آ کر خود کر جان دے دی مرتکہ کی پہچان سمن پال کے روپ میں ہوئی ہے جو ڈھوکرا مہاراجپور کی رہنے والی تھی مرتکہ کے پاس سے ایک سوسائیڈ نوٹ بھی برامت کیا گیا ہے اسے لے کر پولس نے اپنے قبضے میں لے لیا ہے اور جانچ شروع کر دی ہے پیلی بھیت میں دشکرم کی ریپورٹ درج نہ ہونے سے دکھی ہو کر پیڑیتا کے پتانے فانسی کے فندے پر لٹک کر اپنی جان دے دی دراصل پیلی بھیت میں ایک دلت نوالک کشوری کا آپرن کر اس کے ساتھ دشکرم کی واردات کو انجام دیا گیا تھا جب پیڑیتا کا پتا شکایت لے کر تھانے پہنچا تو پولس کرمیوں نے اس کی بات پر دھیان نہیں دیا اور اسے وہاں سے جانے کو کہہ دیا جسے پریشان شخص نے فانسی لگا لی پیڑیتا کے پتانے مرنے کے بعد پولس نے آروپی یوکوں سہت چار لوگوں پر دشکرم اور آتمتیا کے لیے اکسانے جیسی دھاراؤں میں معاملہ درج کر کاروائی شروع کر دی ہے وہی معاملہ طول پکرتا دیکھ پولس ادکشک نے آروپی پولس کرمیوں کی جانچ کو لے کر اپر پولس ادکشک کو جانچ کر دوشی پولس کرمیوں پر بھی کاروائی کی بات کہیے ہے کاروائی شروع کر دی ہے کاروائی شروع کر دی ہے کاروائی شروع کر دی ہے اور یہ کچھ دن پہلے تقریباً ایک ہفتے پہلے ایک ہفتے دس دن پہلے یہ ایک گائی ہو گئی تھی جس کے سمبند میں انہوں نے تھانے پر آ کر سوچنا دی تھی ایک ہی دن بار قریب چوبیس گھنٹے بار ہی اس لڑکی کو اور جس لڑکے کے ساتھ وہ گئی تھی ان دونوں کو لڑکی کے ماما دوارا تھانے پر لائیا گیا تھا اور اس میں آگے بڑھتے ہیں اور اب بڑی خبر پیلی بھیت سے آپ کو بتا دیں پیلی بھیت میں ہر خبر کی خبر کا اثر ہوا ہے پیڑ کاٹنے کا ماملہ تھا تھے کے دار سہے تین لوگوں پر اب کیس درج کیا گیا ہے تھے کے دار اکرام اور دو کاشت کاروں پر کیس درج ہوا ہے بغیر پرمیٹ بھولر کے پیڑ کاٹنے کا آروپ تھا جس پر یہ کاروائی یہاں کی گئی ہے سماجک وانکی ون بسیم نے یہ معاملہ درج کروایا ہے تھانا بلسندہ کے نگرارتہ گاؤں کا یہ پورا معاملہ ہے پیلی بھیت میں ہر خبر کا دمدار اثر ہوا یہاں پر بتا دیں آپ کو بغیر پرمیٹ کے گھولر کے پیڑ کاٹنے کے معاملے میں تھے کے دار سہیت تین لوگوں کے خلاف یہاں پر مقدمہ قائم کیا گیا ہے جی ہاں ہم بات کر رہے ہیں اتر پردیس کے جنپت پیلی بھیت کے تھانا بلسندہ علاقے میں یہاں پر بغیر پرمیٹ کے گھولر کے تین پیڑ کاٹنے کے معاملے میں بن رچک بیٹ پروہاری نے یہاں پر ایک تھے کے دار اکرام خان اور دو کاسکاروں کے خلاف سہیں تین لوگوں خلاف مقدمہ درج کر آیا ہے آپ کو بتا دیں بنیوہاگ کے یہاں پر اگر بات ہم کریں گے بیسل پور تحصیل چھیتر کی تو جیدہ تر ادھکانس دیکھنے میں آیا ہے یہاں پر تھے کے دار ہریالی کا قتل کر رہے ہیں جبکہ پرمیٹ کے آدھار پر اس کو پرمیٹ بننا چاہیے تھا پرمیٹ بننے کے بعد ان پیڑوں کو کٹان ہونا چاہیے تھا تو وہیں سنجیب کمار ڈی اے فو کا کہنا تھا کہ ہر معاملے کی ہر پہلو پر جانچ کر آئیں گے اور اس میں اف آئی آر کر آئیں گے تو وہیں بن رچک بسیم کی تحریر پر یہاں پر تھے کے دار اکرام خان اور دو ان کستکاروں کے سہیت تین لوگوں کے خلاف یہاں پر بنیوہگ نے مقدمہ درج کر آیا یہ ساماجک بانکی کا پورا معاملہ ہے بیسل پر تحصیل سارنپور کے تھانہ منڈی شیطر میں ایک یوک کی اس کے سالے نے گلہ ریت کر ہتیا کر دی بتا دیں کہ جیجہ سالے میں ریڑی لگانے کو لے کر بیواد ہو گیا تھا سالے نے دھاردار چاپ پر سے جیجہ کا گلہ رے بیا اور یوک کی موقع پر ہی موت ہو گئی معاملے کی سوچنا ملتے ہی پولس موقع پر پہنچی اور شف کو قبضے میں لے کر اسپتال بھیج دیا گیا ایک احسان آمک بجدور ہے اس کی ہتیا کر دی گئی ہے چاکن سے اور جو ہتیا کرنے والا ہے وہ اسی پریبار کا خدر سے زیادہ سالے سے اس کا نام رببو ہے اور صورت ایکشن میں سے ہوئے بلاس کو قبضے میں لے لیا ہے موٹری بھیجواز ہی گئی ہے اب کل جیسے ہی بی ایمی کاربائی حمل میں لائی جائے گی اور رببو جو اس میں آر اوپی ہے اس کو آلہ کا خیال کلفتار کر لیا گیا ہے موٹی جانا جائے گا اور باقی جانکاری کے پاس ورے کار رہی گی کشینگر جنپت کے ویبین سامودائک سواسکیندروں کا اوپ زلادکاری نے نرکشن کیا ہے زلادکاری کے نردیشن میں جنپت کے سبھی سامودائک سواسکیندروں کا نرکشن ابھیان چلایا گیا نرکشن کے کرم میں سامودائک سواسکیندر کوبیرستان تمکوی راج فازل نگر رامکولا ترکہ سکرولی اور دودہی کا نرکشن کیا گیا نرکشن کے دوران حاضری ریجسٹر دوا ویترن کیندر مائلاؤں کو مل رہی چکتس کی سوویدھاؤں ویبین وارڈوں کا نرکشن کیا گیا اور سامودائک سواسکیندر سے مل رہی سوویدھاؤں کا جائزہ بھی لیا گیا اب خبر سیتاپور سے ہے جہاں لوٹ کی گھٹنا کا اناورن کرنے والے پانچ شاتر انتر جنپدی اپرادی گرفتار کیے گئے ہیں بتا دیں کہ سیتاپور میں اپر پولیس ادکشک اتری پرکاش کمار کے نکٹ پرکشن اور شیطر ادکاری کرائم شوبھت کمار شیطر ادکاری صدر راجو کمار ساہو کے نترت میں کرائم برانچ اور تھانہ ہر گاؤں پولیس ٹیم کی اور سے پانچ شاتر انتر جنپدی اپرادی گرفتار کرنے میں سفلتا ملی ہے گرفتار شدہ اور ان کے پتر اور نوکروں سے کار روک کر لوٹ پارٹ کی ہٹنا کو انجام دیا تھا اس کے اترکت قریب بیس دن پہلے ابیوکت چھوٹے اور گینگ کے انیس ادسیوں نے بمہورا آریہورت بینک تھانہ شیطر محولی میں دیوار میں سین لگا کر اور تالہ توڑ کر چوری کی کوشش کی تھی ابیوکت ونشی اپرو تھانہ کوتبالی دیہات کا ہسر شیطر ہے اور ابیوکت چھوٹے تھانہ املی سلطانپور کا اپرادی ہے دونوں کے ویرود ویبن اپرادی کرتیوں میں کئی ابیوک پنجگرد ہیں جہاں پھولیاں کے پاس ابیوکت گنوں کے دوارہ ان کی گاڑی کو روک کر گاڑی میں توڑ پڑ کرتے ہوئے ان کے ساتھ لوٹ کی گئی تھی جس کے سندر میں سنگت دھاروں میں مقدمہ پنجکرد کر آیا گیا تھا اس گھٹنا کو گمبیرتا سے لیتے ہوئے پولیس ادکشت مہودے دوارہ سیو صدر کے نتر میں سہ چو ہر گاؤں اور ہمارے حسو جی پروہاری کی ایک ٹیم گھٹ کی گئی تھی جس کے دوارہ کل اس گھٹنا کا کھلاسہ کرتے ہوئے پانچ ابیوکتوں کی گرفتاری کی گئی ہے جس گھٹنا سے سمندت مجھو روٹ ہوئی سیسی ٹی وی میں رکھی جائے گی چپے چپے کی نظر تھٹیا تھانے میں دونوں کیندروں کا ایس پی نے کیا اُدھگاٹن ریسیپشن ڈیس پر چوبیز گھنٹے ہوگی سنوائی یہ ایس پی نے کہا ہے سیسی ٹی وی کے ذریعے اپرادوں پر انکش لگانے کا دعویٰ یہاں پر جس کی کوئی پپر کوئی سپاریش نہیں ہوگی ہے اگر ایسا بھٹی دانے پر آتا ہے اس کے ایسی سنوائی 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 اس سنوائی جاتے ہیں جب کوئی بھی آتا ہے تو بھٹکنے لگتا ہے پہلے تو خودا سا اس کے پی ایسا رہتا ہے وہ انگریجو کی شمع خبر سارنپور سے ہے جہاں بیہاری گر میں پولس شراب کے چھیکے اور گراک سیوہ کیندر میں ہوئی چوری کا خلاصہ کرتے ہوئے دو شاتر بدماشوں کو پولس نے گرفتار کیا ہے دونوں شاتر بدماشوں کا کافی سمیسے اپرادی کے اتحاس ہے پون سینی پر بیہاری گر تھانے میں تیرہ مقدمے اور فتحپور تھانے میں دو مقدمے گاغل ہیڈی تھانے میں دو مقدمے بیہر تھانے میں چرتاول تھانے میں تین مقدمے درج ہیں کل ملاکر چار تھانوں میں الگ الگ دھاراؤں میں تیس مقدمے اس کے اوپر درج ہیں وہیں انور پر بھی تیترو تھانے میں ایک مقدمہ نانوتا میں تین مقدمے رامپور منی ہارن میں ایک مقدمہ اور بیہاری گر تھانے میں چار مقدمے درج ہیں جب ان دونوں کو گرفتار کیا گیا تو ان کے پاس سے دس پیٹی اور دس پاؤچ دیشی شراب ایک سپلینڈر موٹر سائیکل دو ادد چاکو اتیابن سو برامت ہوئی تھانا دیکش بینو چودری نے دونوں پر کانونی کاروائی کرتے ہوئے نیالے میں پیش کیا ہے پلاہ کیلئے خبروں میں اتنا ہی نمسکار کوئی دوسرا